غیبت کسے کہتے ہیں عام طور پر لوگ غیبت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کسی پر بہتان لگانا کسی پر الزام لگانا میں ارز کروں گا کہ یہ غیبت کا مطلب نہیں ہے کیونکہ بہتان اور الزام یہ تو الہدہ برائی ہے غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی برائی کریں اس کے بارے میں ایسی بات کریں جو بے شک سچ ہو لیکن آپ اس کے موں پر کہنے کی جسارت نہ کریں اس کی برائی کریں اس کے بارے میں غلط اور عظمت والے برائی والے خیالات کا اظہار کریں اور وہ عیب بیان کریں جو اس کے اندر ہوں لیکن آپ اس کے چہرے پر اس کے موں پر اس کی موجودگی میں وہ نہ کہیں بلکہ اس کی غیر موجودگی میں کہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے تم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اچھا اگر آپ غور کریں ظاہر ہے جب قرآن میں آ گیا حکم آ گیا اللہ رسول کا فرمان آ گیا تو اب شریعت کی روشنی میں غیبت کتنا بڑا گناہ ہو گیا لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غیبت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا غیبت کا بھی ایک عجیب مسئلہ ہے مجھے یاد ہے میرے بڑے فرزن جن کا نام ان کے دادا کے نام پہ ہے احمد سعید تو ابھی غالباً تیسری چوتھی میں پڑھتا ہوگا بچہ مجھے اگزیکٹیش تو یاد نہیں لیکن بس اتنی عمر ہوگی کہ تیسری چوتھی میں تو اس نے آکے کسی شخص کے بارے میں اب مجھے اگزیکٹی یاد نہیں کہ کس کے بارے میں وہ کوئی ایسی بات کہی جو کہ ناپسندیدہ تھی جو اس میں کوئی خرابی تھی تو میں نے کہا بیٹے آپ اس کے غیبت کر رہے ہو تو اس بچے نے مجھے ایک طرح سے راہ دکھائی اس نے کہا بابا میں تو اس کے بارے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کی طرف سے ہوشیار رہیں اور وہ کہیں کوئی خرابی نہ کرے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی ہو تو ہم اس کے بارے میں اپنے بزرگوں کو اطلاع دینا چاہیں تو کیا یہ غیبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم کسی کو اطلاع نہ دیں اور جب اطلاع نہ دیں تو وہ شخص وہ کسی کے ساتھ کوئی برائی کر بیٹھے اور بعد میں ہم اسے بتائیں کہ ہمیں تو پتا تھا وہ ایسا کرے گا اور وہ کہے کہ یار تو عجیب آدمی ہو تمہیں پتا تھا پھر بھی تم نے مجھے اطلاع نہیں دی میں ذرا ہوشیار ہو جاتا خبردار ہو جاتا اس سے معاملہ کرنے میں ذرا محتاط ہو جاتا لیکن تم نے مجھے بتایا ہی نہیں تو میں کہوں کہ جی میں کیا کرتا میں غیبت تو نہیں کر سکتا تھا اب میں نے سوچا کہ دراصل یہ معاملہ کیا ہے تو یہاں پر مجھے بخاری شریف کی پہلی حدیث سے رہنمائی ملی اگر آپ کسی شخص کو صرف بدنام کرنے کے لیے اگر صرف اس کی کردار کوشی کے لیے اگر اس کے بارے میں کوئی غلط بات مجھ تک پہنچائیں تو یہ غیبت ہے مجھے انفارم کرنے کے لیے اتمتلے کرنے کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے خبردار کرنے کے لیے اگر کوئی چیز بتائیں تو یہ غیبت نہیں ہوگی اب یہ ظاہر ہے کہ ہماری اپنی نیتوں کی بات ہے اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہاں جی یہ جو بات کر رہے ہیں کسی کے حوالے سے اگر ہم نے کوئی چیز بتائی ہے تو کسی لیے مثال کے طور پر اب میرا کوئی عزیز ہو وہ کسی سے کاروباری شراکت کرنا چاہ رہا ہو اور مجھے پتا ہو کہ یہ بندہ جس سے اس نے کاروباری شراکت کی ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے اس کو دھوکہ دیا ہے اس کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں تو اب مجھے خاموش رہ کے ان کو یہ کام کرتے دینا چاہیے اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی جو ہے میرا دوست جو ہے وہ اس نقصان سے بچ جائے میں اس کو انفارم کرنا چاہتا ہوں صرف اطلاع دینا چاہتا ہوں ہوشیار کرنا چاہتا ہوں تو یہ غیبت نہیں ہوگی کیونکہ میری نیت اس کو بدنام کرنے کی نہیں ہے میری نیت اس کے بارے میں اس کے خیالات کو وہ غلط راستے پر ڈالنے کی نہیں ہے بلکہ صرف اپنے دوست کو نقصان سے بچانے کی ہے تو اس لیے اس چیز کو ضرور ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا لیکن ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ بہرحال یہ رب کی بارگاہ میں ناپسندیدہ فعل ہے اور جو رب کو ناپسند ہو ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے اشتناب کرنا چاہیے